اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میکس انفارمیشن سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ 207 کے موسٹ ایمپورٹنٹ قویشن اینڈ گیس پیپر شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ قویشن اور گیس پیپر ایگزیم میں ہر بار رپیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آنے کے چانسز 100% ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی پریپیشن اچھے سے کر لوگے 80% مارکس آسل کر لیں گے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس کے علاوہ اپنے پاسٹ پیپرز ان کو بھی لازمی پریپیر کیا کریں اور جو آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹ لی ہی اپنی ایسائنمنٹ سیبمنٹ کی ہے اس کے 10 قویشن ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نظر لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ کا ایکزیم انہی موسٹ ایمپورٹنٹ قویشن میں سے آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ قویشن پر ہمارا فرس قویشن ہے ہاو ووڈ یو انٹرڈیوز یورسیلف تو یور نیو کالج ان دا کالج ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا انٹرڈکشن کروانا ہے اپنے فار ایکزیمپل آپ کالج میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ایمیرٹر کے بعد کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر انٹرڈکشن کروانا ہے اپنے کالج کے فرنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اینڈ نیکسٹ پویشن نمبر ٹو ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے کچھ سمان کریدنا ہے آپ مارکیٹ جاتے ہوں تو آپ سلزمین کے ساتھ کس طرح سے مقالبہ کرو گے جیسے کہ آپ ایک میٹ شاپ ہیں تو آپ ان سے کس طرح سے کہیں گے can you please give me two kilos of months میٹ اس طرح سے آپ ان کے ساتھ مقالبہ کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہے ٹھیک ہے نیکسٹر question number 3 ہے write examples of formal and five informal invitations اور فارمل کہتے ہیں رسمی طور پر اور ان فارمل بولتے ہیں یا رسمی طور پر جیسے کہ رسمی طور پر آپ کسی کو فارمل invitations اور ان فارمل invitations ان دونوں پر آپ لوگوں نے five five example دینی ہے جیسے کہ فارمل میں آجے گا I would be pleased if you could come to the dinner ٹھیک ہے یا پھر اس میں یہ بھی آجاتا ہے نیکسٹ اگزیمپل ہے I would be delighted if you are able to attend my wedding ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا فارمل invitations میں two example informal invitations میں two example آپ کے ساتھ share کر دیتی ہوں how would how about joining me for lunch ایک example ہوگی second ہے what about dinner tonight ٹھیک ہے یہ گیہ رسمی میں اس طرح سے آپ کسی کو invitations دیتی ہیں اور رسمی میں جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کو example دینی ہیں آپ نے اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے and next question number four ہے how would you introduce you say your cousin with your friend ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنے friends کے ساتھ اپنے کذر کا introduction کروانا ہے تو آپ کس طرح سے کروائیں گے and next question number five ہے how many members are there in your family with a paragraph to give details about members of your family ٹھیک ہے آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں اپنی family کے بارے میں detail دینی ہے paragraph دینی ہے جسے کہ my family paragraph آپ لوگ اس طرح سے لکھیں گے I have a small family there are five members in my family they are my mother father and sister and brother ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ my family ایسے لکھیں گے اور اس میں اور بھی details share کر سکتے ہیں and next question number six ہے people have different personalities some are introvert while others are extrovert write a personality description of an extrovert friends of yours ٹھیک ہے یہ کہ لوگ مختلف قسم کی personalities کے مالک ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں introverts اور کچھ ہوتے ہیں extroverts introverts وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ تار چیزوں سے دور باغتے ہیں اور social gathering سے دور باغتے ہیں اور جو ان سے extrovert لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تار friends مطلب کہ friends کے ساتھ friendship رکھتے ہیں اور party کرتے ہیں social gathering میں جاتے ہیں functions وغیرہ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ extroverts جو لوگ ہوتے ہیں یہ گیدرنگ میں رہنا پسند کرتے ہیں introverts لوگ جو ان سے ہوتے ہیں یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے جو ان سے extrovert friends ہیں آپ کے ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے next question number 7 write a paragraph describing your personality ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنی personality کے بارے میں بتائیں گے اس کو آپ myself بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ my name is Ali آپ لڑکے ہیں تو Ali آپ نے مطلب نیم یوز کریں گے اور لڑکی ہیں تو رابیہ یا ربیہ کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next آپ نے اپنی بتانی ہے age I am 16 years old and I study in 8 class یا 12 کوئی بھی class میں آپ اس طرح سے لکھیں گے add down آپ جو سکول ہے اسلام آباد ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے آگے بتانا ہے آپ کیا پسند کرتے ہیں لڑکیاں جو زاہر سی بات کوکنگ کرنا پسند کریں گے گارڈنگ کرنا پسند کریں گے لڑکیاں جو ان سے ریکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اپنی فیوریٹ ہبی بتائیں گے اس کے علاوہ فیوریٹ پرسنیلٹی یعنی اپنی لائف کے بارے میں اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں آپ لوگ بتائیں گے ٹھیک ہے اور نیچ کویچ نمبر ایٹ ہے آپ لوگ نے ریزائنی ورڈ جیسے کہ یہ پر کچھ ورڈ دیئے گے ہیں اس دیو ٹو سائن دی فور یہ ورڈ ہوتے ہیں جو کسی بھی فکرے میں یوز ہو جائیں تو ان کو جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ قسم کے فکرات کو ان فکرات ان کی مدد سے جوڑ دی جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ لوگوں نے 5 سن بنانے ہے ٹھیک ہے and نیچ پیر نمبر نائن ہے رائٹ پر بھی آسکتا ہے جیسے کہ می فیوریٹ گیم می فیوریٹ گیم میں ہاکی آسکتا ہے فوٹبال آسکتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ قسم کے گیمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کسی ایک گیم کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں می فیوریٹ پرسنیلٹی جیسے کہ قیدی آزم ہو گیا علامہ قبال ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ فیوریٹ پرسنیلٹی میں آتے ہیں آپ لوگ نے اپنے فیوریٹ پلان کے پالے میں بتانا ہے ٹھیک ہے اس پر آم ایکس ٹویٹ نمبر ٹین ہے یہاں پر کچھ فکرت دیئے گئے ہیں یا این کے محف آپ نے تلاش کرنے ہے جیسے آئیکم کہے گا انٹرمیڈیٹ آف کامرنس ایف ایف ایس کہے گا فسیلٹی آف سائنس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بی اے کہے بیچلر آف آرٹس بی کم کہے گا بی بی ایف ایف بی ایف کامیوٹر سائنس ٹھیک ہے اس کے علاوہ بی ایف سی کہے ہی اس کے علاوہ مس کام لیا ماس بی سی در سی چی آ نیم 5 things that can be different in our new city eg lifestyle food parks etc ٹھیک ہے یہاں پر آپ ایک city سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گاؤں سے کسی شہر کی طرف travel کریں تو آپ کو city life میں جو difference نظر آئے گا آپ اس کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ city life میں foods different ہوتا ہے وہاں پر جنگ food کھایا جاتا ہے parks difference ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ 5 things آپ لوگوں نے بتانی ہیں جو مطلب city life میں different ہوئے ہیں ٹھیک ہے and next question number 12 ہے there are certain people who are very close to you how would you invite them uses suitable informal invitation okay یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے close friend کو رسمی طور پر invitation دینا ہے آپ نے informal way میں invitation کس طرح سے دینا ہے جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے invite کرنا ہے uncle یا آنٹی کو wedding anniversary پر تو آپ اس طرح سے کریں گے i would be happy if you join me at my wedding anniversary ٹھیک ہے اس کے پر آپ لوگوں نے informal way میں آپ لوگوں نے بتانی ہے ٹھیک ہے next question number 13 ہے your close friend invite you for voting you love voting how would you expect the invitation ٹھیک ہے on your 22 birthday on your 22 birthday on my 15 on my 15 4 30 pm design and informal and friendly invitation card یہاں پر آپ نے close friend کو آپ اپنے 22 birthday پر ٹھیک ہے راولپنی کلاب میں انفیٹیشن دیں گے تو انفارمل وی میں انفیٹیشن کارڈ بیجیں گے ٹھیک ہے اور لاسٹ کوئیشن نمبر فیفٹین ہے ڈسکرائب فائف فیوچرز آف کریکٹر سٹکس آف ان انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ پپل وون دو یو لائک تو پریفر این یور لائف اچھے یہاں پر آپ لوگ اپنے فیوچر میں یعنی کہ انورٹر اور ایکسٹروورٹ پپل اپنے لائف میں اور کن کو آپ لائک کرتے ہیں ان کے بارے میں 5 فکرات لکھیں گے آئی ہوب آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور اس کی مزید آپ لوگوں نے تیاری کرنے کے لیے 207 کی ہیلپنگ بک لینی ہے اس سے آپ لوگوں نے اس کی مدد لینی ہے ٹھیک ہے آئی ہوب آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی اور کامرہ نہیں اطاف فرمائیں میں نے آپ لوگوں کو کلیرلی وے میں سب کچھ اچھے طریقے سے بتا دیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ